ہمیں لڑنے دے ہمیں سری لنکا بنانے دے ہمیں اپنا حاک لینے دے ہمیں لڑنے دے ہمارا دل کرتا ہے آپ کے بیچے لڑنے کو ہمارا دل کرتا ہے آپ کے بیچے مرنے کو تو ہمیں کیوں نہیں لڑنے دیتے کیوں نہیں مرنے دیتے یہ اتنی زی پنجاب پولیس یہ خدا کی قسم میں اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی دات پر اوپر کہ پنجاب پولیس کا کوئی نوجوان ہمیں مارنا نہیں چاہتا یہاں سے ہمیں گاڑی کا گزری ہیں پنج کیا نشان بنا کر جا رہے تھے یہ رہنا سنا اللہ کے خندے ماننا چاہتے ہیں ہمیں یہ پھٹواری ماننا چاہتے ہیں ہمیں یہ لوگ آگر کرتے ہیں کہ مانو جا کریں تو اور پھر ریکارڈنگ چلتی ہیں کہ جناب میں حادثے کی بات کر دوں مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سرچری کرا لینے سے موت اور زندگی کا معاملہ نہیں بڑھ جاتا یہ سویت چمڑی تو بڑھ جائی لیکن مرنا ضرور ہے آپ میں اللہ کے س سامنے پیش ضرور ہونا ہے نبی کا سامنا کیسے کرو گی ایک اس محضور شخص کو مار کر آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لوگ بچ جاؤ گے آپ لوگ نہیں بچ سکتے آپ لوگ کو حساب دینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں نا وہ اس پاس سے گرفتار نہیں کرنا چاہتے کہ یہ الیکشن میں حصہ نہ لے اس ملک کی تاریخ ہے اس ملک کی تاریخ کے اندر جو بھی بندہ کرپشر کے خلاف آباز اٹھائے گا اس کو مار دیا جاتا ہے کیوں نہیں ہم سمجھتے عمران خان گرفتار آج ہونا چاہتا ہے ہم لوگ گرفتار نہیں ہونے دیتے اس کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے کیا کرتے رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ظلفکار علی بھٹو تھا اس کے دور میں خان عبدال قیون خان ساتھ تھے وزیر داخلہ تھے اس ٹائم کے ان سے جب میڈیا والوں نے سوال پوچھا کہ جناب کرپشن پر بات کریں انہوں نے کہا کرپشن پر بات کرنے والے کو اس ملک میں مار دیا جاتا ہے ظلفکار علی بھٹو مار دیا گیا کتنوں کو ماریں گیا لیکن عمران خان کا ای ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور انسان ہوتا ہے اور اس بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بکتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب مل جائیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن ہونا وہ ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے اگر اس کی زندگی کم ہے تو وہ رب نے فیصلہ کرنا ہے رانہ صلی اللہ وزیر داخلہ ہے وزیر زندگی نہیں ہے یہ اس کی غلط بہمی ہے یہ پیرونیت دکھا رہا ہے بڑھے تم ہوئے پرے ہو بولا تم سے ری جاتا آنک تمہاری لئے کھنٹی نشاہ تم کر کے بیٹھتے ہو اور جو نبی کا امتی ہے جو نبی کا نام لینے والا ہے جو آج کے رسول ہے تو مصبر کردار کشی کروئی الیکشن نہیں ہو رہا کمپین نہیں کرنی اس نے ٹکرس نہیں دینی اس نے ریلیز نہیں نکالنی تم نے پاکستان میں اکیلی لے الیکشن لڑنا ہے تو پھر لڑو یہ قوم نے تمہیں گھر کا بھول نہیں پڑنا یا تم خلط بہمی میں ہو کہ تم یہ امران خان کو گھر بٹا کرو اور الیکشن کر جاؤ گے یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ دے کہ مری در بیٹھا ہے زمان پار کی اندر اور باہر میں نکلتا تو بی بی دو دن سے وہ کہہ رہا ہے میں باہر آنا چاہتا ہوں وہ تم لوگ کی کامپیں تانگ رہی ہیں تم لوگ اس کو باہر میں آنے دے رہے ہیں کبھی تفاہ 144 لگا رہے ہو کبھی سرجری کا بہانہ کر رہے ہو کبھی پی ایس ایل کا بہانہ کر رہے ہو وہ خدا رہا تک تک اس کو روک کر رکھو گے کتنے دلے شاہ مارو گے کتنے لوگوں کی امید مارو گے کس کس کو باہر نکالو گے اور میں آپ کے اس چ امران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں یہ دلے شاہ کا خبول ہے جو آج یہ لوگ ملنے جا رہے ہیں یہ دلے شاہ نے خون دیا ہے تب آج آپ مرشن کا بیدار کر رہے ہیں اس کی بات کوئی کیوں نہیں کر رہا اس کی ایل پیار نہیں کٹ رہی اس کو انزاف نہیں مل رہا اس کی ماں سے کلیجہ چین لیا گیا کون بات کر رہا زلے شاہ کی یہاں بیٹھا ہوتا تھا وہاں بیٹھا ہوتا تھا یہاں ونگڑا ڈالتا تھا وہاں کچھ کرتا تھا دیوانہ تھا خان کا آج وہ دیوانہ آگر کمین میں چلا گیا تو میرے مروں سے زلے شاہ کا الفاظ نہیں رکھ سکتے میں بڈیروں کے پراتو کے دروازے کھولنے والا برکر نہیں ہوں میں عبران خان کا نظریافتی برکر ہوں اور مرید ہوں اس کا میرے پورے خاندان میں کبھی کسی پیر کو نہیں مانا گیا میں وہاں ہوں اپنے خاندان میں جس کو اس کو مرشن مانتا ہوں اور آج تک ملنے کی کوشش نہیں کیا موسیقی